جے ہند دوستو UDCRA میں آپ کا سواکت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں ہونے والے اگلے میچ کی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہماری ایک ہی ٹیم نے کہر مچا دیا یہ دیکھئے دوستو کتنے بندے ہیں بارہ ہزار اپنا رینک کتنا ہے آپ کے سامنے ہیں کتنا بندہ ہے تین لاکھ باسٹھ ہزار اپنا رینک کتنا ہے آپ کے سامنے اور یہ ایک ہیڈ ٹو ہیڈ اب یار مجھے تھوڑا سا برا بھی لگ رہا ہے کہ یار جب اسے پتا تھا کہ میں جوائن کر چکا ہوں تو اسے میرے ساتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی مجھے دکھ لگتا ہے جب میری وجہ سے کسی کی ہارڈ آرنڈ منی ویسٹ ہوتی ہے تھوڑا دھیان رکھا کریے کہتے ہیں نا کہ اگر بڑا پلیئر کوئی جوائن کر رہا ہے تو انہیں نہیں کھیلنا چاہیے چلو جو بھی ہے دوستو کافی بڑے مارجن سے یہ ہار کے گیا لگ بھگ ڈیڑھ سو پوائنٹ سے یہ مجھ سے ہار کے گیا دوستو اور ویسے یہ بھی دیکھ لیئے کتنے وندے ہیں میں نے کوئی دس بارہ ٹیم میں نہیں لگائی دوستو ایک ٹیم پھر میں بتا رہا ہوں لوگ بیس بیس ٹیم کے بعد آپ کو کہتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں لوگ دس بارہ پندرہ بیس ٹیم لگاتے ہیں اور پھر ان کا یہ رینک آتا ہے اور اپنا ایک ٹیم دوستو سنگل وہ بھی اب آپ کہو گے کہ آپ پوری ٹیم دیتے ہو جی ہاں میں کوئی یہ نہیں کرتا کہ آپ کو کیپٹر نہیں دیا یا کوئی گیاروہ پلیئر نہیں دیا جی نہیں آپ کو فل فلیش پوری ٹیم ملتی ہے اب آپ کہیں کہ یہ ٹیم ملتی کہاں پہ ہے ابھی دکھانے چلتے ہیں ٹیلی گرام اوپن کریے یہ دیکھیں دوستو آٹھ مینٹ پہلے ٹائم نوٹ کریے ساڑھے تین بجے میچ تھا آٹھ مینٹ پہلے آپ کو اپنی ٹیم مل چکی تھی یہ آپ کی ہی ٹیم ہے دوستو یہ ٹیم آپ کو مل چکی تھی اور اس کا رینک آپ لوگ دیکھ سکتے ٹیم میں نے چینج نہیں کی آپ دیکھ لینا ٹیم سیم ہے یہ دیکھنا یہ دیکھئے دونوں میں اکٹھے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے ٹیم کینج کی آپ کے سامنے اب اس میں دو سرپرائز پیکیج کیا تھے جن کو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں تھا چمیرہ باووما کسی نے بھی ان کو نہیں لیا تھا یہ دیکھئے کتنے پرتیشت لوگوں نے لیا ستارہ اور یوڈی سی کی پرائم ٹیم میں تھے دوستو یوڈی سی آرے کی پرائم ٹیم میں تھا یہ بندہ دوسرا تیمبا باووما کتنے پرتیشت لوگوں نے لیا اور یوڈی سی آرے نے اپنی ہیڈ ٹو ہیڈ کی پرائم ٹیم میں سے دیا تھا آپ کے سامنے ہے دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے جس کو آپ فالو کر رہے ہو کیا وہ ون کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہو گے کہ سر آپ اتنی بڑی آٹ ٹیم ہمیں انڈیا اور نیوزیلینڈ کی بھی ٹیلیگرام پہ ہی دوگے ہاں ویڈیو میں آپ کو ملیں گی میری پرائم ٹیم جس کے ساتھ میں ابھی جاؤں گا دوستو ابھی کا مطلب آپ کو ویڈیو میں سمجھ آ جائے گا میری ویڈیو سب لوگ بینہ سکپ کے دیکھتے ہیں تب ہی اتنے بڑی آ بڑی آ کمنٹ آتے ہیں میں آپ کو دو تین کمنٹ پڑھ کے سناوں گا دوستو اس کے بعد جو میں نے اس کی خود کی پچھو پڑھ تیار کیا ہے میں نے آپ کو پھر بتا دوں میرا جو اتنا بڑی آ رینک سنگل ٹیم سے آتا ہے وہ اس لئے آتا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی آ بڑی آ ٹیم بنا سکوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیم بناتا ہوں تب ہی اپنا اتنا بڑی آ رینک آتا ہے تو چلیے دو یا تین کمنٹ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ڈیریکٹلی چلیں گے دوستو پرائم پیچ ریپورٹ دیکھنے لیکن سب سے پہر آپ کو ٹیلیگرام کا لنک کہاں پہ ملے گا یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ویڈیو اوپن کرتے ہیں دوستو دوستو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے اپنا ٹائٹل پہ کلک کیجئے آپ ڈسکرپشن میں چلے جاؤ گی یہ دیکھیں دوستو ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام کا لنک پڑا ہے جہاں پہ جا کے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور جس ایپ پہ میں کھیلتا ہوں میں ویڈبال پہ کافی کھیلتا ہوں میری ویڈنگ آپ ویڈبال پہ دیکھ لینا میں دکھائی دیتا ہوں چلو ابھی یہ دیکھیں دوستو ویڈبال پہ ایک تو فائدہ کیا ہے 50% ڈسکاؤن پہ آپ کو گرینڈ لیگز ملتی ہیں میں زارہ بڑی بڑی یہیں پہ لگاتا ہوں ہیڈ ٹوئرڈ میں یہیں پہ لگاتا ہوں ویڈنگ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں زارہ دیر نہیں دکھاؤں گا سکرائک پہر کا چکر ہے دیکھ لیجی آپ سب بھی نہیں گئے تو اب دیکھیں دوستو تب ہی آپ کو کہتا ہوں بیڈبال پہ کھیلیے یہاں پہ کافی اچھا رہنگ آپ کا آ سکتا ہے تو چلیے اب ہمارے مائنڈ میں کیا تھا دوستو آپ بتائیے دو تین کمنٹ دیکھنے اس کے بعد چلیں گے پرائیم ٹیم بنانے یہ دیکھیں دوستو جو کمنٹ مجھے اچھے لگے کمنٹ بہت آئے لیکن جو مجھے اچھے لگے یہ والا سر آپ نے ہمیں ٹیم بنانا سکھا دیا اب جس میچ کی میں ٹیم نہیں بھی دیتا وہ بھی یہ ٹیم بنا سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی کمنٹ سارے کیوں کیونکہ میں کیول آپ کو ٹیم نہیں دیتا میں آپ کو بنانا سکھاتا ہوں ٹیم آپ کیسے بنا سکتے ہو تو چلیے سب کچھ چھوڑ کے اب چلتے ہیں پچھ ریپورٹ دیکھنے اس کے بعد دوستو انڈیا وارسیس نیوزی لینڈ سمید بھائی کے لیے دو شب ضرور کہیے گا دوستو کمنٹ میں بہت محنت سے اتنے اچھے اچھے تھامنل بناتے ہیں ان کی تاریف ضرور کریے گا جو بھی ہمارے سچے فین ہے اس کے بعد شام کا میچ ہے دوبائی کے ہی گراؤنڈ میں میچ ہے دوستو ٹاس مینر ظاہر سی بات ہے پوچھنے کی بھی بات نہیں بالنگ ہی کرے گا ڈیو تو آئے گی ہی آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد فرسٹ اننگز میں کیا کچھ گھٹے گا میں ایسی ویسی پچھ ریپورٹ نہیں دیتا دوستو کی اپنا جیسے اوفیشل آتی ہے نا پیچھ پہ گرافز کم ہے یہ کم ہے وہ کم ہے جی نہیں کون کیا کرے گا ہم سٹیک بتاتے ہیں پلیئر کون سے لینے فرق کیا ہے دوستو وہ جو پچھ ریپورٹ ہوتی ہے نا وہ بتاتی ہے جو کرکٹ میں کھلنے کے لیے ان کے لیے یعنی کی گراس کم ہے تو پیسر کے لیے اچھا سوئنگ ہوگا سوری گراس جادہ ہے تو گراس کم ہے فلیٹ ہے تو بیٹنگ بڑھیا ہوگی تھوڑا سا رف ہے تو سپن کو بڑھیا ملے گا وہ اس طریقے کی پچھ ہوتی ہے وہ پچھ کے لیے ہے کیا کہتے ہیں وہ پلیئرز کے لیے لیکن فینٹسی کے لیے پچھ ریپورٹ کون سی ہونی چاہیے یہ ہے فینٹسی والی پچھ ریپورٹ کون سا پلیئر آپ کو لینا ہے دوستو یہ فینٹسی والی پچھ ریپورٹ ہے آپ کو دیتھ بولر لینے ہے آپ کو اوپنر لینے ہے آپ کو پہلے چار پلیئر لینے ہے آپ کو ایک سپنر لینا ہے آپ کو کیول سپیشلیش سپنر لینا ہے اپنی ٹیم میں یہ فینٹسی والی پچھ ریپورٹ ہے تو چلیے لائک تو مجھے لگتا ہے آپ نے کر ہی دیا ہوگا اتنی محنت سے آپ کو ٹیم مل رہی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اگر لائک نہیں کیا یار بہت دکھ ہوگا ایک لائک تو یار کری دیجئے ابھی اتنی محنت میں کر رہا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ کو ٹیم فری میں ملتی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ لکھی ہوئی ہے جو بھارت کی پلینگ 11 ہوگی یہ جو میرے اکارڈنگ ٹیم چینج کر سکتی ہے نہیں کرے گی ہم کیا چیز ہیں ہم کیول یوٹیوبر ہیں دوستو تو آپ دیکھئے روہی راہول ہر بار یہ آپ کو کیا کہتے ہیں سینچری نہیں لگا کے دے سکتے پاکستان کے میچ میں یہ دیکھنے کو بھی ملا اور کسی کی ایک بہت تگڑی پریڈکشن تھی کہ آئی پیل میں جن بولرز کو بھارت نے فیس کیا وہ پاکستان کے بولر نہیں تھے صحیح بھی ہے دوستو پاکستان کی ٹیم اس سمیں فارم میں چل رہی ہے نہیں جو اچھا کر رہا ہے اس کی تعریف ضرور ہوگی دوستو اگر پاکستان کا فینشر بھی آ کے بڑیا کر رہا ہے تو مطلب اس ٹیم کا منوبل بہت ہائی ہے لیکن آج یوڈی سی آر ایک پریڈکشن ضرور کریں گے اپنا فائنل بھارت لے کے جائے گا اور فائنل بھارت کا پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا یعنی کی انڈیا پاکستان کے بیچ میں فائنل ہوگا اور فائنل انڈیا ہی جیتے گا یہ میری پریڈکشن ہے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی آگے چلتے ہیں دل سے یہ پریڈکشن دیکھتے ہیں کوئی جوتشی والی پریڈکشن نہیں ہے دوستو یہ کہ یہی ہوگا یہ کہتے ہیں کہ یہ دل کی پریڈکشن ہے ہمارے یوڈی سی آر اے کی دل کی پریڈکشن ہے کہ ایسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی سوریہ ہی کھیلیں گے کنفارم ہے ہارتک ہی کھیلیں گے کھولی کا افیشل بیان تک آ چکا ہے کہ وہ فٹ ہے ٹھیک ہے ان کا کندہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک پریڈکشن ان کی بھووی کو لے کے بھی آئی تھی شاردل کو لے کے کہ یہ is a good player لیکن وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اسے کوئی پریڈکشن نہیں آئی ان کی آر اشوین کھیلنے چاہیے دوستو اگر ایسا ہی ہے تو جڈو کو باہر کریے جڈو کچھ نہیں کر رہے دوستو میرے اکارڈنگ جڈو باہر جانے چاہیے ٹھیک ہے جڈو کو فینس کو برا چاہے لگے لیکن اشوین کھیلنے چاہیے جڈو کی جگہ میں میرے اکارڈنگ ایسا نہیں ہوگا مجھے بھی بتائیں ٹھیک ہے اور اس کا میں مین ریزن آپ کو بتاؤں میچ اوپن کریے یہ دیکھئے دوستو جڈو بھی فین فالوئنگ بہت ہے لیکن جو میں دکھانا چاہتا ہوں کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں whatever the reason تو چلیے یہ سب چلتا رہے گا ابھی دوستو ابھی سمیں ہے پرائیم ٹیم کا پرائیم ٹیم دوستو تو چلیے پھر پرائیم ٹیم بنانے چلتے ہیں تو پہلے جیسے ہمیں پتہ ہی ہے ویرات کوہلی is a unlucky guy in toss toss کے سمیں پتہ نہیں ان کے ستارے کہاں پہ چلے جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں پورا پاکستان انہوں نے ایک طریقے سے پاکستان کو جدا دیا میرے اکارڈنگ تو اگر toss بھارت جیتا تو کیا یار پاکستان کے شاہین افریدی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے وہ ہمارے ایک راہل روحیتی ان کے لئے کافی تھے اگر بھارت toss جیت جاتا تو وہ ایک کمنٹ آیا تھا بندے کا بہت بڑیہ لگا مجھے کیا اپنا گلتی سے شیر کو تیر کیا لگ گیا پاکستان اپنے آپ کو راجہ سمجھنے لگ گیا ہے نا وہ toss کیا جیت گیا گلتی سے وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ یار ہر بار بھارت کو ہرا دے گا ہے نا ایسا نہیں ہے اگر کوئی اوپر گیا ہے تو نیچے بھی آئے گا یہ پرقریتی کا نیم ہے ہا نا آپ سب جانتے ہیں نیوٹنز لاؤ اوپر جائے گی چیز تو نیچے بھی آئے گی تو چلیے دوستوں اب ویراد کھولی ہمیشہ کی طرح انلکی ہیں toss میں تو ایک بار اور انلکی کر دیتے ہیں انہیں toss جیت گیا نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ toss جیت گیا وہ کرے گا balling کین ویلیمسن خوش ہے دوستو وہ toss جیت چکی ہیں انہیں پتہ ہے کہ toss والی ٹیم میچ جیتے گی تو وہ کریں گے balling تو وہ balling کریں گے یعنی کہ بھارت کو اترنا پڑے گا بیٹنگ کے لئے تو بھارت کرے گا بیٹنگ تو یا تو بھارت کے دونوں opener یا پھر ایک نمبر تین کا play یہ decide کرے گا کہ دوسری ٹیم کے پاس پیسٹر کون سا تگڑ آئے کیا وہ ویکٹ لے سکتا ہے اوپننگ میں جیسے شاہی نفریزی نہ لی تھی دیکھے جرا چیک تو کریں کتنا ایک طریقے دوسری ٹیم کے پاس بیگ میں بھر بھر کے پیسٹر ہیں کیا بات ہے آسٹیلیا کی حالت خراب کر دی ہے ان لوگوں نے کیا بات ہے ابھی دیکھئے دوستو انڈیا اور نیوزیلینڈ ارے کچھ بھی نہیں آیا یہاں پر تو کوئی بات نہیں نیوزیلینڈ پچھلا میچ دیکھ لیتے ہارا تھا کہ جیتا تھا پاکستان سے ہار کے اور بہت برے طریقے سے ہار کے آ رہا ہے کیا نیوزیلینڈ کا ایک ہی میچ ہوگا ہے دیکھے جرا جی ہوں ایک میچ ہوگا اور وہ ہار کے یہ بہت برے طریقے سے ہار کے آ رہا ہے دوستو تو ایک بار دیکھے جرا میچ اوپن کر کے کیا غلطیاں کی تھی نیوزیلینڈ نے پہلے آگئی بیٹنگ آگئی تھی یہاں پر تو تب ہی آر گیا تو ڈیری مچل سے کروائی تھی اوپننگ اور وہ گلت ڈیسیزن میں تو نہیں مانتا وہ صحیح ڈیسیزن تھا دوستو ایسے ڈیری مچل کی جگہ اگر ان کے پاس ٹرڈیشنل ان کے اوپنر ہیں دوستو سائفٹ ہے ان کے پاس کونوے ان کے پاس ایک وانڈ ڈاؤن کا بہت اچھا بھی خلق ہے جن سے اوپننگ کروائی جا سکتی ہے تو ایک گلتی کی یہاں پر انہوں نے چھر کوئی بات نہیں گلتی ہے تو بھگت نہیں بھی پڑ گئی اب اگر جیمی نیشم جیسا پلئیر آپ کا ریگولر پانچ پلئیر میں آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے ٹیم کے پاس اتنا آسلا موجود نہیں ہے ہاں نا سمجھ رہے ہو نا جیمی نیشم کی جگہ یہاں پہ فرگوسن ہونے چاہیے تھے انہیں دکھ لگ رہے ہیں دوستو وہ انجڑ ہو چکے ہیں تب ہی سعودی کھیل رہے ہیں اب سعودی ریگولر میں اب چلو اتنا بڑا نام نہیں رہا وہ لیکن فرگوسن کی کمی تو کھل رہی ہے ٹیم کو یہ تو بات ماننی پڑے گی دیکھیں جرا ان کے کون سے پیسرز کو لیا جارہا بولٹ کو لیا جارہا ہے لینا بھی بنتا ہے دوستو بڑی آپ لیا رہا ہے ایش سوڈی بہت بڑی آپ لیا رہا ہے لینا پڑے گا ابھی اور کس بولر کو لیا جارہا ہے ان کے سعودی کو کچھ لوگ پریفر کر رہے ہیں سینٹرنر کو کچھ لوگ پریفر کر رہے ہیں لیکن وہ بھارتیہ ٹیم ہے دوستو سپینر کو کھیل کھیل کے بڑی ہوئی ہے سپینر کے اگینسٹ اتنی جلدی وہ وکٹ نہیں گوائے گی اپنی ہم بھی جانتے ہیں اور سعودی کی دھلائی بھی ہو سکتی ہے سعودی وکٹ لے رہے ہیں لیکن ایک طریقے سے مجھے تھوڑا سا ہر بار ان کے اوپر ڈاؤٹ رہتا ہے کیا وہ کوئی سوجیسٹڈ چینجز کر سکتے ہیں نیوزیران کی ٹیم دیکھیں جلا کوئی بڑی آپ ان کے پاس بولر پڑا ہو بیگ میں جمی سن ملے کیا بات ہے تو نیشم کرو باہر جمی سن لے کے آؤ اندر یا ٹوڑ ایسٹرل دوستو ایسٹرل ایک لگی کا آپ کو آپشن ملے گا لیکن ایسٹرل سپنر کی وجہ سے ایک طریقے سے ان کو موقع نہیں ملے گا تو ان کے ہم کتنے بولر لے چکے ہیں ابھی کے لیے دو بولر لیں ہیں ایک ان کا اور بولر ہمیں چاہیے ڈیری مچر ایک ٹرائی کر سکتے ہیں ہم لوگ جن کو یہ بھی ٹرائی ضرور کریں گے ہے نا تو ہم پیسر ہی دوستو دیتھ بولر کے روپ میں ایک ٹیم ساؤڈی کو چانس دے رہے ہیں ویسے میرا موڈ نہیں ہے ان کو لینے کا سینٹرنہ will be better choice for him ابھی یہاں پہ دیکھیں بھارت کی طرف سے ایک تو فینشر ہمیں چاہیے فینشنگ سے پہلے ان کے ہمیں ایسے پلیئر چاہیے جو ان فارم ہے راہول اینڈ کوہلی بوٹھار ان فارم پلیئر سپا ٹیم انڈیا کیا بھارت کا کوئی ایسا پلیئر ہے جو چار اوور ہمیں کر کے دے سکتا ہے اور ساتھ میں بیٹنگ بھی دیکھیں جرا جڈو نہیں 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 جڈو کو میں refer نہیں کروں گا دوسری ڈیم کے پاس lefty دیکھنے پڑیں گے کتنے ہیں اب آپ کہیں گا اتنی deep research جی ہاں دوستو میں تو کرتا ہوں اتنا deep میں میں جاتا ہوں تب ہی میری ڈیم بڑی کون وے ایک مجھے مل گیا left ender گلن فلپس تو خیار lefty نہیں ہے سائفرڈ بھی lefty نہیں ہے تو جڈو کھیل سکتے ہیں بکاوز سینٹر نہ جا رہے ہیں نیچے lefty تو ان کے پاس زیادہ lefty بھی کلپ نہیں ہے تو جڈو لیے تو جا سکتے ہیں لیکن بیٹنگ آرڈر ان کا دیکھنا پڑے گا بھارت کی طرف سے ان کا بیٹنگ آرڈر کون سے نمبر پہ رہا ہے دوستو اتنی deep میں سرچ ہوتی ہے نا تب ہی پھر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بارہ ہجار میں سو رینک آ رہا ہے اپنا ڈیڑھ سو پوائنٹ سے اپنر ہار رہا ہے دوسرا اپنر اپنا اگینسٹ والا کیا گیا تھے ان کو محبول گیا کمپیٹیٹر ہار رہا ہے اپنا اپنینٹ اپنینٹ میں بھی بول رہا ہے تو او سی ہے نام جمعہ سے سکپ ہو گیا جڈو پانچوے فنشنگ کرنے ہی آ رہے ہیں ایک طریقے سے اوور کتنے کر رہے ہیں چار اوور پورے کر رہے ہیں تو ایک بندہ جو آپ کو لگ بھگ چار اوور کر کے دے سکتا ہے جبکہ دوسری ٹیم کے پاس اتنے لیفٹی پلئر موجود نہیں ہے تو یہ بندہ فائدہ کا سولہ رہ سکتا ہے ان کو لینا ہے نا اس کے بعد بھارت کے ہمارے پاس تین یاد لائے ڈھائی بیٹس مین آ چکے ہیں اب انفرم پلئر کون ہے بھارت کی طرف سے پانتھ آئیں گے پانچوے نمبر پر سوریا چل رہے ہیں آؤٹ آف فارم روہیت پہلی بال پر باہر انپلیوبل بال تھی جن بال پر روہیت اور راہو لاہوٹ وہ الگی لیول کی بال تھی دوستو ورنہ روہیت جیسے پلئر کو آتے ہی آؤٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے ہے نا تو ابھی کے لیے یہاں پر سٹاپ کریں گے اور چلیں گے سیکنڈ اننگز میں تو سیکنڈ اننگز میں اگر بات آتی ہے تو انگلینڈ کے اوپن اور بہت تگڑی فارم میں چل رہے ہیں یعنی کی مارٹن گپٹل بھارت کے پاس بومرہ یا شمی کے علاوہ کوئی ایسا بھی کلپ نہیں ہے جو مارٹن گپٹل کو آؤٹ کر سکے اور کین ویلیمسن ان تین پلئرز کے ساتھ مجھے لگتا ہے ہماری انگلینڈ کی سوری انگلینڈ بول کے شاید میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ تین پلئر رینکی آ چکے ہیں ان کے علاوہ نیوزیلینڈ کے کونوے کتنے نمبر پر آ رہے ہیں دیکھیں جرہا دوستو محنت لگتی ہے ایسے ہی آپ ہوا میں ٹیم بناوگے تو آپ کو بتائیے اس ٹیم کی ہوا میں ہی رینک جائے گی نیشم کو اوپر چانس کو دیا میری سامن سے باہر ہے ایک ماتر جیسے مائنڈ میں ہوگا کہ لیفٹی پلئیر ہے لیکن کونوے بھی تو لیفٹی ہیں تو کونوے کو چانس مل سکتا ہے کونوے کو دیکھنا ہے لینا ہے کہ نہیں لینا اگر بھار اور یار ایک بگ بیگر کی پر تو لینا ہی پڑے گا تو کونوے کو ایزے بیٹس پر ہم نے لے لیا ہے ابھی بھارت کی طرف سے آپ کو کون سا بولر سب سے بیٹر لگ رہا ہے بومرہ شامی دوستو بومرہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے شامی کو پھر بھی چھوڑا جا سکتا ہے بومرہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے لیکن یہی پہ آپ لوگ تھوڑی سی گلتی کے چانس کرتے ہو یہاں پہ آپ کوئی ایسا پلئیر لیجئے جو زیادہ آپ کو ایک طریقے سے پوائنٹس دے کے جا سکتا ہے کہ ٹیم ساودی دیفنیٹلی آپ کو اتنے پوائنٹس دے کے جائیں گے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے دوستو یہ ٹیم بنی ہے کس کے فیور میں نیوزیلینڈ کے فیور میں دوستو ٹیم سیو کریں گے کیپٹین کیپٹین کون بنے گا دوستو بیسے میرا موڈ سوڈی کو بنانے تھا لیکن بھارت سپن اچھا کھیلتا ہے اس لئے میں بولٹ کو بنا رہا ہوں فور وی سی بلکل ہی الگ پیر ڈیاری میچل دوستو جس کو کوئی نہیں بنائے گا ایو ڈی سی آرے بنائیں گے اب ہی مان لیجئے کوہلی کا لکس چل گیا بیسے لکس ہے ہی نہیں ان کے پاس ٹاوس میں لیکن وہ چل گیا وہ ٹاوس جیت گئے تو کوہلی ہوگے خوش کیا بات میں ٹاوس جیت گیا آج کر رہے ہیں بالنگ بالنگ میں پھر دوستو ڈیتھ بالنگ کون کرتا ہے بھارت کی دیفینٹلی بومرہ انڈ شامی شامی کہاں پہ ہے شامی بومرہ تو پکے ڈیتھ بالرہ بھارت کے شاردل ایفیزن پلائنگ 11 بومنیشور کو میں ابھی بیک نہیں کروں گا بھارت کے میں پھر لگ بھگ چار پلیئر لینے پڑیں گے ورن چکرورتی پھر ایک بڑا نام آئے گا ٹیم میں دوستو میسٹری سپینر ہے پاکستان سپین بڑیہ کھیلتا ہے پتہ نہیں ابھی نیوزیلینڈ سپین کو کیسے کھیلے گا کونوی ہے جو اچھا سپین کھیلتا ہے اور کوئی مجھے بھی کلپنگ کا دکھ نہیں تھا کین ویلیمسن ہے ایک تو بھارت کے تین بولر ہمارے پاس آت چکے چوتھا بولر بھووی یا جڈو میں سے دیکھیں گے ابھی کوئی لینا ہے کی نہیں لینا روکیے بیٹ کریے میں نے لے لیا لیکن اب یہاں پہ میں تینوں ٹاپ آرڈر کے پلیئر یہاں پہ لوں گا بھارت کے کیوں آئی لاب انڈیا ویری سیمپل دوستو پنت نہیں لے پائیں گے یہاں پہ اب دوستو ایسا پلیئر جو آپ کو اچھا ہی ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو اچھی اننگز کھل کے جا سکتا ہے ویلیمسن مارٹن گپٹل گلین فیلیپس ویلیمسن سے بڑا پلیئر ہی نہیں ہے دوستو نیزیلینڈ کے پاس کوئی ایسا پلیئر جو ٹاپ میں بیٹنگ بھی کرے اور بالنگ بھی کرے دیکھے جرہ جنتا کس کے ساتھ جا رہی ہے بولٹ مجھے اب انگلینڈ کی اس کی بالنگ پہ بھروسہ نہیں ہے تو میں اب ان کے چار بیٹس میں نہیں جاؤں گا گلین فیلیپس کا کون سا نمبر ہے دیکھے جرہ نہیں ہے تو ایک جیمی اینڈرسن یہاں پہ ایک اینڈرسن بول گیا میرے انگلینڈ کافی مائن میں چل رہا ہے ابھی مجھے لگتا ہے ابھی ان کے پاس میڈل آرڈر کا تگڑا پلیئر ہے کیا جن کو بھارتی پیچیز پہ کھیلنے کا انبھا وہ UAE والی بھارت جیسی پیچیز ہیں سائفرڈ گلین فیلیپس نہیں تو ایسا پلیئر جو بالنگ بیٹنگ دونوں کر کے سینٹرنر ہو سکتے ہیں لیکن ڈیری میچل ہی لینے پڑیں گے ہمارے پاس آپشن ہی نہیں بچا دوستو آٹھ کریٹ تھے تو اپنر بھی آگیا ون ڈاؤن بھی آگیا ٹو ڈاؤن بھی آگیا فینشر بھی آگیا یہ دیکھئے ٹیم پہلے سے دوستو میں بنا چکا تھا میں پہلے بتا دوں لیکن آپ کو ذرا سا بھی پتا لگا کیا میں نے ٹیم دوبارہ بنائی ہے آپ کو تو ایسی لگا کہ میں نے ٹیم پہلی بار بنائی ہے یہ ہی ہوتے ہیں ڈیسی آرے کے سکیلز جن کو آپ لوگ بہت پسند کرتے ہو کیپٹین کون بنے گا دوستو وان این آلی میسٹر کنسیسٹنٹ کیال راہول اینڈ فور ویسی میں ان دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گا دوستو میں دونوں کو بیک کروں گا لیکن آپ کو نہیں سر ہمیں ویسی کوئی اور چاہیے مجھے بھی کوئی اور چاہیے تھا دوستو محمد شامی یہ دیکھئے دوستو ابھی ویڈیو کیسی لگی ایک لائک تو کریے یار اتنی محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے لائک جس نے نہیں کیا بہت دکھ لگے گا لائک ضرور کر کے جانا اور ہیسٹیگ انڈیا ضرور لکھنا دھنیوار دوستو